زندہ بٹیوں میں جلایا جاتا ہے ہمارے گاؤں کے گاؤں کو گوجرہ میں نو مسیح خاندان کے لوگوں کو زندہ گھروں میں جلا دیا جاتا ہے پوری کی پوری بستیاں تیس نیس کر دی جاتی ہیں ہمارے جو یہ اشتہارات اب دینا شروع ہو گئے ہیں جو یہ متصدبانہ اشتہارات ہیں پچھلے ہفتے کی یہ خبار کا اشتہار تھا کہ اس میں صرف جو بھی یہ مسیحی اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے شرط کیا رکھی گئی کہ وہ گندے نالے میں ڈبکی لگائے گا ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ بہت سارے جو متصدبانہ روئیے ہیں ان کو فروغ دیا جاتا ہے مسیحی طریقے بیداری ڈاکٹر ایمانویر آدل گوری صاحب اور میں بینگ آن کا ٹیم میمبر ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ہمارے ساتھ کوئی نائنسابی ہوگی کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو ہمیں اکیلے بھی آپ کے لیے سرک پہ اتجاج کرنا پڑے تو ہم وہ بھی کریں گے اور ہم باتوں سے نہیں ہم پچھلے چار سالوں سے پریکٹیکل کر کے یہ چیز دکھا رہے ہیں جو یہ سیلیکشن سسٹم کا تھا ہمیں بہت سارے لوگ باتیں کر رہے تھے اس لیے ہم نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہلکا اینے سکسی ٹو سے میں نے جنرل سیٹ پہ کارکزہ نامزد کروائے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہزاروں ووٹ بھی دیئے جو بھی ہماری قوم کے جو قوم پرس لوگ تھے انہوں نے بغیر بتائے ووٹ دیئے ابھی ہماری کوشک یہ ہے کہ کال ہماری میٹنگ فائنل ہو چکی ہے ہم اسلام آباد میں سترہ بستیوں میں ستارہ ہماری کلونیوں میں ہماری اکسلت ہے ہم ادھر سے سترہ چیئرمین جنرل سیٹ پہ کھڑے کر رہے ہیں اور اب کوشک یہ کر رہے ہیں کہ ان میں ہمارا ڈیوڈی میر کا کینیڈیٹ بھی ہمارا ہو ہار جیت تو نصیب کی بات ہے یہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں ہم جدو جائد تو کر سکتے ہیں میں اپنے بھائی سامر رابرٹ کا دلدار بھائی کا یہ لوگ مجھے متوں سے جانتے ہیں کہ جب بھی میری قوم پہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت آیا جہاں پہ اس کو ہماری ضرورت پڑی ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں اور نہ ہی ہٹیں گے جان تو یہ آنی جانی ہے اس کی اب کیا بات کریں جو ہمارے نیشنل اکیوز ہیں